ہیلو فرائنز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل موائل گیان ایکسپریس فرائنز میرا پاس سیمسنگ جی سیون میکس موڈل کا موائل فون ہے یہ وارٹر ڈیمیج ہے اور آن نہیں ہو رہا ہے تو اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں آپ کو اس کو تین سے چار منٹ تک ٹچ سیپریٹر مشین یا پھر ہیٹ بلوور سے اس کو ہیٹ اپ کر لینا اس کے بعد جو اس کا اوپر کا جو کومبو ہوتا ہے ڈسپلی کومبو اس کو آپ کو سیفلی ریمووو کرنا ہے دوستو یہ جو موائل فون ہے اوپر سے پہلے اس کا کومبو نکلتا ہے پھر آپ اس کے سکرو کھول کر اس کا جو ہے مدربورٹ آپ نکال سکتے ہیں تو دوستو اس طرح کے موائل کو کس طرح سے ریپیر کرنا ہے کس طرح سے ڈی ایسیمبل کرنا ہے تو اس کا بھی آپ کو نولیج مل جائے گا اس ویڈیو کو پورا دیکھنے میں تو پلیز ویڈیو کو لاس تک بوجھ کیجئے میں کس طرح سے آپ کو اس کا کومبو نکال کے دکھاؤں گا تو دوستو یہ ویڈیو کافی ہیل فل ہونے والی ہے آپ کے لیے تو اسی طرح سے آپ سب ہی موائل فون کا جس کا اوپر سے کومبو نکلتا ہے آپ آسانی سے نکال بائیں گے آپ کو اس طرح سے کارٹ کو چار اور اس طرح سے آپ کو چلا دینا ہے لیکن کارٹ کو زیادہ اندر نہیں کرنا ہے جہاں پہ ڈسپلی ہے وہاں تک نہیں جانا چاہیے کارٹ صرف کناروں کناروں پر آپ کو ایک آئیڈیا سے ہلکہ ہلکہ سائیڈوں سے کارٹ کو زیادہ اندر نہیں ڈالنے کا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ڈال کا چار اور گھما دیا جاتا ہے پھر جب اس میں دیکھی یہ گیپ کریئٹ ہو گیا ہے اچھا گیسا گلو سوٹ ہونے کی وجہ سے تو اب یہاں پہ پتلا والا ریپر اس ٹائپ کا ہوتا ہے جو کہ فولڈر کے پیچھے سے بھی آپ آپ اس کو نکال سکتے ہیں یا پھر کوئی اور بھی اتنا پتلا آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں دیکھیں آپ بڑی آسانی سے اس کے جو پیچھے کا گلو ہے وہ آسانی سے کارٹ جیں گے اور آپ کو اس کو چار اور گھما گیا آپ اس کو آسانی سے سیفلی ریموو کر سکیں گے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو دھیان سے آپ کو کارٹ کو چلانا ہوتا ہے نیچے کی سائیڈ میں اس کا بیک پینل آپ کا جو ہے ہر موائل کا طریقہ الگ ہوتا ہے اوپن کرنے کا تو اس میں نیچے کی سائیڈ میں جو ہوتا ہے ہوم کی اور بیک کی کا ایک پتہ ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی ڈسپلی کومبو سے چپک جاتا ہے تو اس کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے جس سے کہ وہ کٹے نہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے یہاں تک کا اس کا جو ہے آرام سے کٹ جا رہا ہے لیکن اس کے نیچے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے تو وہ جگہ پر آپ کو دھیان سے کٹ کو آپ کو چلانا ہے زیادہ زور نہیں لگانا ہے جس سے کوئی ڈیمیج ہو اس میں میں آپ کو پوری پروسس دکھا رہا ہوں دوستو دیکھیں آپ کو اگر اس میں اس کا گلو سوفٹ کرنے کی نہیں اس میں اس طرح سے یوز کرنا ہے پیشے کی سائٹ سے اس کو آپ کو اس کو یوز کرنا ہے آگے سے نہیں ڈالنا ہے اور آپ کو آرام سے اس کو اس طرح سے دیکھیں کٹ کو آگے بڑھانا ہے دیکھیں دیکھیں یہاں پہ آپ کو اس طرح سے آپ کو thinner کا use کرنا ہے تھوڑا تھوڑا جس سے ڈسپلے کے پیچھے بھی نہیں جائے اتنا زیادہ بھی مت ڈالنا ہے پیچھے کی سائٹ سے آپ ڈالیں گے تو کوئی ڈککت کی بات نہیں ہے جو اس کا thinner ہے وہ پتے کے پیچھے ہی رہے گا ڈسپلے میں جانے ڈسپلے میں نہیں جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں تھوڑا یہاں سے چپکا ہوا ہے نیچے کی تچ تو اس کارٹ سے تھوڑا سا گلو کو ہٹا کے دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں نکالنے کی یہ کارٹ ہے یہاں سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے میں نے thinner بھی ڈال کر دیکھ لیا لیکن یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ جو بیک کی کا پتہ بیچ میں آ رہا ہے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں دوسری طرف سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا گیپ بنانا پڑے گا کارٹ کے مدد سے اور جو گلو دیکھ رہا ہے اس کو تھوڑا سا صفہ کر لیتے ہیں اس کارٹ سے تھوڑا سا ہٹا لیتے ہیں تاکہ دسپلے جو پیچھے کی ہے وہ ہمیں دیکھنے لگے اور اس دسپلے کے پیچھے سے ہم یہ پتلا والا کارٹ ڈال سکیں تو دیکھیں ہم نے ڈال دیا ہے گا کارٹ پتلا والا جو کارٹ ہم نے ڈسپلے کے پیچھے ڈال دیا اب ہم اس کو اس طرح سے آرام سے کارٹ لیں گے گلو کو کوئی دکھت کی بات نہیں ہے اب اچھا خاصا گیپ دوستو کریٹ ہو چکا ہے آپ کو کمبو کو بھی پوری مطلب زیادہ نہیں اوپر کو اٹھانا ہے صرف تھوڑا تھوڑا ہی کر کے اٹھانا ہے اب ہمیں دیکھ گیا ہے گا اس میں دوستو اس میں جو بیک کی کا جو پتہ ہے وہ گلاس کے اوپر چپکا ہوا ہے گا کمبو کے گلاس ہے اس پہ چپکا ہے اس کو ہمیں الگ کرنا ہے گا دوستو تب ہی اس کو ہم نکال پائیں گے اگر یہاں پہ ہم زیادہ زور یا لاپروائی سے اس کو نکالیں گے تو پتہ کٹنے کے پورے پورے چانس ہیں تو اب ہم اس پتے کو پہلے جو گلاس ہے اس سے چھٹا لیں گے ایک چھمٹی کی مطلب سے ضروری نہیں ہے یہ ہر بار میں چپکا ملے آپ کو لیکن آپ کو اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے پتے کا کہ یہاں پہ پتہ بھی ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ پتے کو ہم نیچے کو کر کے چھٹا دیا ہے گا اب ہم اس کو آرام سے اوپر کو کمبو کو اٹھا لیں گے دوستہ یہ اوریجنل کمبو ہوئے گا یہ دیکھئے یہ پتہ ہوتا ہے گا ہم کی اور بیک کی اس کو آپ کو بچانا ہوتا ہے اب ہم اس کا دیکھئے اس کو نکال لیں گے اب ہم اس کے سکرو کھول لیں گے اور ویڈیو کو فاسٹ فورویڈ موڈ میں کر دیں گے 4K سپیڈ میں جسے آپ پر ٹائم بچ سکے موسیقی 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 چلک موسیقی 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 آپ کو اس کو پوری طرح سے سکھانا ہے سب سے پہلے اس کو آپ کو اسکرو ایک اوپر ہوتا ہے اور ایک نیچے کی سائٹ میں ہوتا ہے جیک کے پاس میں وہ نکالنے کے بعد میں آپ کو اس کی سبی بیلٹیں نکال کر اس کو آرام سے اس کے مدربوٹ کو ڈویم اپل لینا ہے اور پھر آپ کو اس کا جو کیمرہ ہے دونوں کیمرے ہوتے ہیں اس کو آپ کو نکال کے سیفلی الگ رکھ لینا ہے پھر آپ کو اس کو تھنر کا استعمال کرنا ہے اس کے اوپر پوری طریقے سے اور سینسر کو آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا ہے اس جگہ زیادہ تھنر جانا ہے اس جگہ تھنر جانا نہیں چاہیے آپ کو باقی سینسر کو جو اوپر ہوتا ہے کیمرے کے برابر میں پروکسیمیٹی سینسر اس پہ آپ کو تھنر نہیں یوز کرنا ہے اور باقی جو آپ کو تھنر سے اچھے سے دھو لینا یا پھر آپ پیٹرول کبھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو اس کو کلین کر لینا ہے بہت ہی اچھے سے ہر جگہ سے جہاں بھی آپ کو کاربن دیکھیں وہ جگہ پہ تھوڑا ایکسٹر آپ کو ساتھنا دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سینسر کے نیچے پیپسیٹر پہ کچھ کاربن تھا تو میں نے یہاں پہ دروش کی مدد نہ لے گر ایک کپڑے پہ تھنر لگا کے یوز کرنا کیونکہ وہاں پہ تھنر جانے کا چانس زیادہ تھا تو اس لیے تو میں نے اس طرح سے کیا آپ کو بھی ہر جگہ کا اس کا جو باٹر ہے وہ بلکل سکھا لینا ہے اچھے سے اور پھر ہیٹ بلوگر کی استعمال سے آپ کو اس کا جو ہے پانی بلکل سکھا لینا ہے اب آپ کو اس کے مدربوٹ کو ہیٹ اپ کر لینا ہے اور اچھے سے اس کا جو ہے پانی کو سکھا لینا ہے ہیٹ کو آپ کو چار سو سے پانسو پہ ٹھیک رہے گا باقی آپ کو ایئر کو جو ہے آپ فل بھی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اب یہ پوری طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے گا اب آپ کو اس کو لگا دینا ہے مدربوٹ میں دونوں سکرو لگا دینا ہے اب میں آپ کو اس کو چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ آن ہوا یا نہیں پہلے یہ آن نہیں ہو رہا تھا اسٹومر بول رہا تھا تو میں نے آن کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کیونکہ آن نہیں کرنا چاہیے اگر پانی میں گر جائے موبائل تو آپ اس کا جو دیکھئے یہ رائٹ سائیڈ میں اس کا پاور کی ہے جس کے پرنٹ جا رہا ہے کیمرے کے لیپٹ سائیڈ میں اور میں نے دیکھ لیا ہے گا تو اب ہم اس کو شوٹ کرتے ہیں چمٹی کی مدد سے دیکھئے یہ کیمرے کی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے لیپٹ سائیڈ میں یہ دیکھئے کیمرے کی لیپٹ سائیڈ سے آپ کو پرنٹ کے حساب سے اس کو دونوں کو شوٹ کرنا ہے اور آن کر لینا ہے دیکھئے ٹیکنے سے پہلے اس کو آپ کو آن کر کے چیک کر لینا ہے تو یہ موبائل دیکھئے پورا آن ہو چکا ہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں گے اس کی جو پروبلم تھی پوری طرح سے سول ہو گئی ہے اب یہ موبائل پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا ہے آپ بھی اسی طرح کسی بھی موبائل اگر آپ کے پاس کوئی بھی وائٹر ڈیمیج موبائل پھون آتا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ویڈیو دوستو اچھا لگے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولنا اور ساتھی اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولنا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ٹھیکس فور وچھین